اسلام آباد کے سیکٹر جی نائن ٹو اور ٹری کھول دیے گئے ہیں جبکہ لاہور میں سخت سمارٹ لوگ ڈاؤن سے کرونا کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اسلام آباد کے جی نائن ٹو اور جی نائن ٹری میں لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا جی نائن کی کمرشل علاقوں کو کھول دیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کے مطابق ان علاقوں میں کیسز میں اٹھتر فیصد کمی آئی ہے کرونا کیسز کے باعث سیکٹر جی نائن ٹو اور ٹری کو کراچی کمپنی کو تیرہ جون کو سیل کیا گیا تھا دوسری جانب کیسز میں اضافے کے باعث راولپنڈی کے مزید آٹھ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا حتمی فیصلہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں متوقع ہے ظلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے ہی باعث علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ ہے لہور کے ساتھ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں سکتی کے باعث شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا جس کے بعد کرونا کیسز میں کمی آگئی بغیر شناکتی کارڈ داخلہ مکمل بند کر دیا گیا ان علاقوں میں دی ایچ اے گل برگ موڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن فیصلہ باد گلشن راوی اور اندرون شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں سکتی کی گئی ہے ان علاقوں میں تین ہزار چھے سو چھے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اندرون لہور کے بارہ دروازوں کی بھی سکت ناکہ بندی کر دی گئی ہے لوگ ڈاؤن پر ترتالیس ایس ایچو سمیت تین ہزار اہلکار تائینات ہیں میک میں داخلہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق سیل علاقوں میں گروسی، کریانہ، آٹا چکی، فروٹ شاپس، تندور، پٹرول پمپس، ملک شاپس، چکن شاپس اور بیکریز کھولی ہیں جبکہ لوگ ڈاؤن ایریاز میں دفاتر بزار مارکٹس بند ہیں